خدا کہہ رہے فضا اکسے موقع اللہ کے اندر جون مجھے اس جلازی کی قسم جہاں تارے سجدے میں گئے یہ حق ہے ملتان کے ساتھ یہ ہے ملتان کا میان سماعت باقصر حسین ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محطات نہ کر جو ہاتھ اٹھ گئے کہ شہی سہزادی کے مقدم ان بدور جواہ کا درچہ لینے کہا اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس تہلیج کی قسم مجھے اس چوکھٹ کی قسم مجھے ستارے کی قسم نہیں مجھے دروازے کی قسم مجھے گھر باروں کی قسم نہیں مجھے تہلیج کی قسم جہاں ستارے سجدے میں نادر ہوتے ہو شاہ شمس لے کے مقے کے مفتی تک تم سے کہو ہمیں ایک دروازہ ایسا دکھاؤ جہاں ستارے اترے ہو جہاں ستارے سجدے میں گرا ہو جہاں ستارے نے قیام کیا ہو اگر سوائے حویلی زہرہ کے کوئی نہ ملے پھر میرا ہاتھ ہے مولوی کے گریبار پہ پھر میں اسے منبع کے آنگا مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھاتی ہے اللہ قسم کھائے تو سہرہ کے درواز میں مالی خوش ہے نظر دیتا مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھائے اللہ قسم کھائے باب جی سیدہ کی نہیں دہلی سے سیدہ کی زہرہ کے گھر کی نہیں سیدہ کے درواز دیکھیں مجھ سے پہلے بڑھا شوکر صاف رہے ہیں شہر بھی ان کا مجمع بھی ان کا میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اجنبی شہر میں ہوں مومن کی ہر دل میں گھر ہے حسین کے عزدہ دار میں میں اپنوں میں کھڑا ہوں یہ بھی میرا ہی گھر ہے آپ بھی میرے اپنا ہی ہے میں پہلا جملہ عقیدے کا بڑھنے لگا ہوں فقیر کے قدموں کے پڑھا ہو کے بڑھنے لگا ہوں شہید کی قبر پہ کھڑا ہو کے بڑھنے لگا ہوں میرا عقیدہ ہے اسی عقیدے پہ زندہ ہوں اسی عقیدے پہ مرنا چاہتا ہوں نئی سا عقیدے سے ہٹا تھا نئی سا عقیدے پہ جھگا ہوں عقیدے کی سطر کہنے لگا ہوں عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ جس کا ہاتھ نہیں اٹھا مجھے اس کے عقیدے پر شک نہیں ہے اس بندے کے ذہن میں ایک سوال ہے ایک خنبلی ہے کہ کہاں عرش خدا کہاں دہلیز فاطمہ ابھی فقیر کے دروازے پر فیصلہ کر دیتے ہیں دجھے بتاؤ عرش خدا پر کون رہتا ہے جبریر رہتا ہے نکائی رہتا ہے عزرافی رہتا ہے عزراعی رہتا ہے اب بتا دہلیز زہرہ پر کون بیٹھتا ہے سلمان بیٹھتا ہے کمبر بیٹھتا ہے حسیفہ بیٹھتا ہے امنار بیٹھتا ہے نکناب بیٹھتا ہے فجزہ بیٹھتی ہے مجھے کسی ایک کتاب سے ثابت کر ساری زندگی سلمان علی سے کہاں ہو مجھے جنت میں بھیج اللہ علی حق اللہ علی حق اللہ علی حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق ہان بانگ گئے ہاتھ پہی گے وہیں اور جملہ پھر اگلا کہنے لگا ہوں ساری زندگی سلمان علی سے نہیں کہا مجھے جنت میں بھیج دے کمپر نہیں کہا مجھے عرش کی سیر کروا دے فضا نے نہیں کہا مجھے جنرل سے روٹیہ مندوا دے ادھر والے ادھر نہیں جاتے ادھر والے فقیر بن کے مسکیر بن کے یہ ادھر نہیں جاتے وہ ادھر آتے میں نے ایک جگہ پہ یہ جملہ پڑھا تھے کہ کی دیمان اوجوان اٹھ کے گھڑا ہو گئے کہ یہاں رہتے ہیں وہاں نہیں رہتے میں نے کہا پھر تو بتا حسین یہاں بھی رہتا ہے ہم کربلا کیوں جاتے ہیں عشق کے پنچھتن کو ثابت کرنے کے لئے ادھر والے ادھر نہیں ادھر والے اور جب حضور ادھر والے ادھر آتے ہیں پھر کوئی بھی فرشتہ بن کے نہیں آتا سید الملائکہ نا افزر الملائکہ افزر الملائکہ نہیں سید الملائکہ نہیں مسکین فقیر اسیر درزی وہاں دروازہ ہے یہاں اہدہ بتایا ہی نہیں جاتا ملتان انصاف کرنے مجھے بول کے بتا ہے کیا یہ فرشتے ہر دروازے پہ جا کے اتنی آجس ہوتے ہیں کیا نبیوں کے دروازے پہ جا کے بھی اتنی آجس ہی دکھائی ہیں قرآن ہم امبر بلے گا خدا کہنا میرا محمد یاد کرو ابراہیم بلی بات جب ہم نے ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان بھیجے تھی مفسرین کہتے ہیں وہ اللہ کے فرشتے تھے ابراہیم کے گھر گئے اللہ نے قرآن نے کہا مؤرسد ابراہیم کے گھر گئے مؤرسد ابراہیم کے گھر گئے مؤرسد یہی فرق ہے ابراہیم اور زہرہ کے دروازے پہ وہاں مؤرسد بنتے ہیں یہاں مسکین بن جاتے ہیں وہاں مؤرسد بنتے ہیں یہاں فقیر بن جاتے ہیں ایک بندہ جس کے سینے پہ مہتم کا نشانہ سوال کرے کہ وہاں مؤرسد کیوں یہاں فقیر کیوں فرق ہے وہ خلیل اللہ کا گھر ہے یہ حجاب اللہ کا گھر ایبراہیم کے گھر گئے ایبراہیم کے گھر گئے معزز سیدہ کے دروازے پہ آئے فقیر اگلی صدر کہنے لگاؤں صاحبان اشارہ کے لئے جو اشارہ سمجھتے ہیں ان کے لئے ایک چہتے استعمال کرنے لگاؤں ایبراہیم کے گھر فرشتے گئے ایبراہیم نے نہیں پہچانا جس بندے کو شک ہے قرآن نمبر پہ لے کیا ایبراہیم پہچانتا تو جانور سی بنا کرتا گوشت نہ بناتا جانور نہ پھونتا تسترخانہ لگاتا ایبراہیم نے گھر گئے فرشتے ایبراہیم نے نہیں پہچانا ایبراہیم کا گھر گئے ایبراہیم نے نہیں پہچانا سہرہ کے دروازے میں جبریل نے کہا فضا میں درسی ہوں پتہ مجھے خبر ہے تو جبریل جبریل نے کہا فضا میں درسی ہوں اندر بیٹھے فضا میں درسی ہوں مجھے پتہ ہے تو جبریل ہے ایبراہیم کے گھر گئے معزز ایبراہیم نے جانور زبا کیا بنا ہوا گوشت مہمان نوازی تھی خانی تھی اللہ نے ایبراہیم کی ایبراہیم نے سمجھا کے بشر ہیں ایبراہیم نے کھانا لگا دیا کھانا لگ گیا راز کھل گیا کھانا لگنے سے پہلے پتہ ہی نہیں چلا کھانا لگ گیا راز کھل گیا کھانا لگانے کے بعد ایبراہیم نے کہا شروع کرو قرآن کہتا ہے ام میں سے ایک بولا ہم نہیں کھاتے ہم نہیں کھاتے ایبراہیم نے کہا کھاؤ ہم نہیں کھاتے لگ جو گیا ہے کھانا کھاؤ ہم نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے انہوں نے کہا ایبراہیم نے بات یہ ہے ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا ہم فرشتے ہیں ہم انسان نہیں ہیں ہم بشر نہیں ہیں اللہ نے تیری مہمان نوازی تھی اللہ نے ہمیں بشر بنا کے بھیج دیا ہم نے دیکھ لی تیری مہمان نوازی تو بڑا مہمان نواز نبی ہے تو نے بڑا اچھا استقبال کیا تو نے بڑی اچھی خاطر مدارت کی ہے تو نے اب لگا دیا ہے ہماری معذرت ہے ہم کھا نہیں سکتے ہم واپس جانا چاہتے ہیں ابراہیم نے کہا جب آئی گئے ہو بشر بن ہی گئے ہو تو ایک ایک لکمہ تونگو تھوڑا تھوڑا چکلو میرے دستر خان کے ذائقے کبھی تمہیں پتا چاہتے ہیں name 再见 ہم نہیں کھاتے ہماری طبیعت میں بھوک نہیں ہے ہماری فطرہ میں طلب نہیں ہے ہمارے نفس میں خواہش نہیں ہے ہم کھاتے نہیں ہم کھاتے نہیں ابراہیم منتیں کرتے رہے 兄وں کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے کس دروازے میں جاکے پندوں کو صحراؤ سلو صحراغァ کا دروازہ بندہ دستر دے گئے فیز اور لوٹی دے بھوک لگے وہاں کھا نہیں رہے یہاں سے جہاں نہیں رہے وہاں کھاتے نہیں یہاں سے جاتے نہیں فقیر مسکین اسیر مولا حسین کی عزت کی قسم ہے مجھے ابھی تک ان دروازے پہ آنے والے فقیر سمجھ میں نہیں آئے مجھے نہیں پتا کون بندہ ہے جہاں سے دعا نکلے گا کہاں سے دعا نکلے گا سطر میں کہنے لگا ہوں میں تو ابھی تک اس فقیر کو ڈھونڈ رہا ہوں جو علی سے موٹی لے کے گیا میں تو ابھی تک تاریخ ابھی سے بڑھا ہوں کہ مجھے وہ فقیر ڈھونڈ کے دو جو آتا نظر آیا ہے جاتا نظر نہیں آیا دروازے پہ آگئے یہ فقیر یہ یتین قیدی یہ بھی لفظ سمجھنے والا ہے اسیر فریشہ دروازے پہ آگئے میں قیدی ہوں میں اسیر ہوں قیدی تب تک قیدی ہوتا ہے جب تک قید میں ہو جب ازاد ہو گیا تو پھر قیدی ہے ہی نہیں یہ کون سا قیدی ہے جو ازاد بھی ہے یہ راز تھے دروازے پہ آگئے دست تک اب اس میں کیا راز تھا کیوں بھیجے اللہ نے فرشتے یہ اللہ اور مصطفیٰ کا مشترکہ منصوبہ تھا جیسے علی کو ہجرت کے بستر پہ سلانا دونوں کا منصوبہ تھا کہ اسے سلا دے کیوں کہ یہ سو نہیں رہا اور وہ بھی نہیں سوتا اگر یہ بھی نہ سویا تو کیسے پتا چلے گا تاکہ وہ علی کون ہے اسے تھوڑی دیر کے لئے سلا دے اسے کہا تھوڑی دیر آنکھ بند کر پھر رسول نے حکم دیا تھا لیٹنا نہیں سونا ہے تھوڑی دیر سو تھوڑی دیر سو تھوڑی دیر سو تاکہ توحید بچے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر تھوڑی دیر آنکھیں بند کر تاکہ اللہ شریک کی خطرے میں نہ آئے جس کی نین سے توحید بچے پھر اس کا جاگنا کیسا پھر اس کا بولنا کیسا یہ بھی اللہ و نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ روزے رکھوا ان سے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں شیعہ قوم کا خطیب ہوں نوکر اس قوم کا یہ واجب روزے نہیں تھے یہ رمضان کے روزے نہیں تھے رمضان کے روزے ہوتے تو نبی بھی رکھتے منت کے روزے تھے نبی نے آل محمد سے کا تم رکھو راز بڑھوں گا اور سلام کر دوں گا تم رکھو آل محمد رکھ لیے پہلے دن افتار کا وقت ہے دروازے پہ دستک ہو گئی السلام علیکہ اہل بیت نبوہ وماظر اور رسالہ انا مسکین میں مسکین ہوں مسکین کا لفظ سہن میں آیا سیدہ نے اپنی روٹی اٹھائی علی نے اپنی روٹی اٹھائی حسن نے اپنی روٹی اٹھائی حسین نے اپنی روٹی اٹھائی چار سیدوں کی روٹیاں اٹھائی فضا نے اپنی بھی اٹھا لی لمحہ ضائع تو نہیں کیا میں نے آپ کا ایک سیکنڈ بھی نہیں ضائع کیا میں نے آپ کا اندر ادھر میں کیا ہی نہیں روٹیاں سیدوں کی اٹھائی پانگی فضا نے فضا نے ان چار روٹیوں کے نیچے رکھی اپنی روٹی پتہ فضا کو بھی تھا کہ کس ہاتھ میں جا رہی ہے اسے کہا میں گوارہ نہیں کرتی فرشتے کا ہاتھ بھی ان کی روٹیوں کو چھو لے کوئی بندہ بیٹھا ہے جو مہنس ہو کے بول لیتا ہے میں گوارہ ہی نہیں کرتی مجھے خبر ہے کہ دروازے پہ فرشتہ ہے فرشتے کا ہاتھ ان کی روٹیوں کو چھو لے فضا نے غلاف بنائی اپنی روٹی آئے غلاف بنائی فضا کے روٹی چار روٹیاں سیدوں کی پانچ بھی فضا کی فضا دروازے پہ گئی دیکھ کے بغیر روٹی جس ہاتھ میں آئی جس ہاتھ میں آنی چاہیے تھی چلی گئی جہاں پہنچنی تھی دوسرے دن بھی رفتار پھر دستگ لہجہ وہی لفظ تبدیل کل کا مسکین آج فقیر پھر چار روٹیاں سیدوں کی پانچ بھی فضا کی پھر دروازے پہ پھر عرش پہ تیسے دن پھر افتار پھر دستگ لہجہ وہی لفظ تبدیل آج مسکین نہیں آج فقیر نہیں آج اسیر پھر چار سیدوں کی پانچ بھی فضا کی روٹیاں پھر چلی گئیں اللہ نے مگوائی عرش پہ ترازو رکھ کے تولی ادھر تھی پندرہ روٹیاں بارہ سیدوں کی تین فضا کی ادھر اللہ نے رکھی جنت خبر ہی نہیں ہوگی کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے نیچی اڑان بھرنے کا میں قائل ہوں ہی نہیں اڑان اونچی بھرنا بارہ روٹیاں سیدوں کی تین فضا کی اللہ کے پاس تھی جنت سب سے قیمتی تولی تول گئی حریر جنت رکھی تول گئی خدا نے کہا روٹیاں عرش پہ رکھو یہ جنت کی ملکیت اٹھائی اسی فرشتے کے ہاتھ میں دی فرمج جاد روازے پہ اب دستک دے اب روٹی نہ مانگنا اب اسکین نہ کہنا اب وقیر نہ کہنا اب اسیل نہ کہنا اب تعرف کروانا میں جبریل ہوں یہ تین دن آتا رہا میں ہی آتا رہا ہوں نام تبدیل تھے رخ تبدیل تھا اللہ نے روٹیاں مگوائی ہے عرش پہ یہ بنی ہے جنت کی ملکیت تمہاری قیمت میں تمہیں قیمت دینے کے لیے آیا ہوں سید خوش سو جائیں گے جنت کی ملکیت ان کے دروازے پہ رکھ گیا جبریل جلدی سے پہل پڑتا بڑتا کہ تین دن روڑیاں مانگتا گیا ہے آج کہاں پہ جزا دینے کا وقت آیا ہے جبریل دروازے پہنچا جبریل نے دروازے پہ دستک دی دستک دے گئے کہ فضا دروازے میں جلدی ہاں جبریل کیوں آیا ہے کہ لگا تین دن پہلے بھی میں ہی آتا رہا میں ہی مشکیم تھا میں ہی فقیم تھا میں ہی عزیم تھا روڑیاں آرش میں گئی ہیں اللہ نے تو لیے قیمت بنی ہے جنت یہ جنت کی ملکیت میں دروازے میں رکھنے آیا ہوں فضا نے جبریل کا چہرہ دیکھا دروازہ بند کر کے کہا تجھے کس نے کہا تھا ہم نے جزا راگری ہے ہمیں نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے اس کا روڑیاں کیوں دی تھی فضا نے کہا وہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا وہ تو ہم نے وہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا صدقے کی روڑیاں جنت غرید لائیں اگر ملتان میرے ساتھ پوری مئیس میں چلتا رہا ہے تو میں نے ایک ایک لفظ کا زامن ہو کے کہا تھا یہ بارہ روڑیاں سیدوں کی تھی تین فضا کی تھی اللہ نے ملکیت دی ہے جنت فضا آگئی جنت کے مالکوں میں فضا آگئی جنت کے مالکوں میں فضا کو جنت کے مالکوں میں کیوں رکھا یا رسولہ جنت کے مالکوں میں تُو نے اپنا نام کیوں نہیں لکھوایا فرمایا میرا اور اللہ کا مشتر کا منصوبہ تھا کہ جنت کی ملکیت انہیں دے دے کیونکہ قیامت والے دن کئی ایسے بھی آ جائیں گے جو میرے ہوں گے اور ان کے نہیں ہوں گے ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ جب بیٹھے ہیں تو سیدوں کے عدل کے خلاف تھا ایک ماں تو جنت کی مالکن ہو حسنین نے بچپن میں اپنی زبان پہ امہ کہا اللہ نے کہا انہوں نے امہ کہہ دیا ہے اب اسے مالکن بناو حسنین کی اصل امہ ہوتی وہ ہے جو جنت کی مالکن ہو جنت میں جانے والی نہ حسنین کی امہ ہوتی ہے نہ مومنوں کی امہ ہوتی ہے لے جانے والی ہم نے تمہیں جزا میں دی ہے جنت جزا میں نہیں عطا میں نہیں جزا میں قیمت دی ہے تم نے اب یہ جنت تمہاری ملکیت ہے ہم نے تمہیں جزا میں دے دی ہے اب یہ تمہاری ہے چاہے تم بیچو چاہے بہلون بیچے کیونکہ اب یہ جزا ہے جزا ہے یہ تم نے قیمت دی ہے خرید لیے میں مائلس پڑھنے کے لیے آؤں میں اپنے بھائی سے کہوں بخاری صاحب سے کہوں عزت والے چہروں سے کہوں کہ مجھے گھڑی دیں جی مجھے مائلس میں ممبر پہ وقت دیکھنے کے لیے گھڑی درکار ہے یہ مجھے گھڑی دے دیں یہ ان کی عطا ہے مائلس پڑھ کے ممبر چھوڑوں میرے ذہن میں نہ رہے یہ گاڑی تک پیچھے جا کے مانگ سکتے ہیں شرمانے کی وجہ سے نہ مانگے پھر کبھی دوبارہ مائلس میں ملتا ہونا یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوی صاحب آپ نے ایک چیز ہم سے لی تھی وہ آپ نے گھڑی مانگی تھی مائلس پڑھنے کے لیے عطا تھی واپس ہو گئے اب جہاں سے میں خرید کے لائے ہوں میں ہزار دفعہ اس کے سامنے سے گزنو باپس مانگ سکتا ہے کیوں اس لیے کہ اب یہ عطا نہیں یہ جزا ہے قیمت دے کے لیے میں نے انہوں نے جنت عطا میں نہیں لی جنت لی ہے انہوں نے جزا میں انہوں نے قیمت دے خرید لی مقشش قیمت دے خرید لی شفاق قیمت دی خرید لی کاؤسر قیمت دی خرید لی لبائل عمد قیمت دی خرید لی انہوں نے اللہ کو ہر چیز قیمت دے دے کے خرید دے قیمت دے دے کے خرید دے اللہ نے نبوت ان کے گھر میں رکھ دی محمد ان کے گھر میں رکھ دی مرایت ان کے گھر میں رکھ دی انہوں نے قیمت دی کبھی انگوٹھی کبھی لوٹیاں کبھی سمر کبھی کچھ انہوں نے سب کچھ دے کہ اللہ سے خرید لیا صدا کی آواز ہے محمد عرش پہ آ میں نے تجھے ہر چیز جزا میں دے دی ہے لیکن ایک چیز تجھے بتاؤں محمد تجھے جزا نہیں دوں گا محمد تجھے عطا دوں گا فرما کیا فرما اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَا زہرہ میں تمہیں جزا میں نہیں دوں گا عطا میں دوں گا میرا محمد تیرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جس سے تو اسے تو لے یہ عطا ہے یہ عطا ہے یہی وجہ ہے نبوت ملی نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے رسالت آئی نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے جنت کے مالک بنے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے جزا تھی نہیں کھڑے ہوئے زہرائی اٹھ کے کھڑے ہوئے عطا ہے دسویں امام کا ایک جملہ پڑھوں گا اور یوں دلوں میں آج کی شابی سے تحفہ سمجھنا ہو میرے پانچویں امام کا فرمان ہے مومن مومن کو خوش ہو کے ہماری ایک حدیث تحفے میں دے میں آج کی شب ہے نزولِ تجلیِ توحید نزولِ ہجابِ پروردگار میں ایک حدیث تحفے میں دینے لگا ہوں فرمایا خدا نے ہماری جدہ کو میرے دسوان امام کہتا ہے خدا نے عرش پہ بلایا ہمارے نانے کو یہ کوئی قرآن تھا جو وہاں جاتا یہ زہرہ تھی قرآن نبی کو ڈھونٹا وہاں گیا سیدہ کو لینے کے لئے خدا نے مصطفیٰ کو میراس پہ بلایا بغیر وسینے کے بغیر جبریل کے آغازِ پروردگار اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر میں تجھے زہرہ عطا کرنے لگا ہوں زہرہ عطا کرنے کے لئے اللہ نے جبریل کا وسیلہ بھی نہیں رکھا لفظ سننا دسویں امام کے لفظ پڑھنے لگا ہوں میں تجھے زہرہ عطا کر رہا ہوں یہ تیرے پاس میری امانت ہے امانت کا لفظ آیا محصول فرماتے ہیں کہ ہمارے جد رسول نے کہا میرے اللہ امانت ہے تو واپس ہوتی ہے اگر یہ امانت ہے تو اس کی امانت کو واپس کب کرنے ہوں آباز ہے کہ اب تُو نے واپس نہیں کرنا اب تُو نے دوبارہ عرش پر لیانا میرے مالک تُو نے مجھ سے امین کہا ہے تُو نے میری امانت دیکھی ہے امانت تو واپس کرنی پڑھے گی تُو نے کہا میں تجھے زہرہ امانت دے رہا ہوں یہ امانت واپس کب کرو امام کا فرمان ہے کہ بیرہ پر وردگا رہی اب یہ امانت واپس کرنے کے لئے عرصہ نانا یہ کہہ کے میرے قسم امام کے چہرے کے تیور بدلے بدل کے گفت سبت تھا میرے نانا پہ کہ میری تادی زہرہ کا عقد علی سے کرتا کیونکہ خدا نے کہا تھا یہ امانت واپس نہ کرنے آنا پوری کائنات میں نظر دڑانا جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائیں جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائیں اس امانت کو ان ہاتھوں پہ رکھ دینا سولہ رجب علی لینے نہیں گیا تھا زہرہ کو دینے گیا